موسیقی زادی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے بسر کر سکتی ہیں لیکن آج نو مارچ کو ایک ایسا واقعہ نیشنل نیوزرامہ کے پلیٹ فارم پہ پہنچا اس سٹوڈیو میں یہ بات آئی کہ ایک بیٹی جس کا نام شریگل ہے اور اس کے ساتھ ایک زیادتی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے اس کے ساتھ ہونا ہم سبوں کے لئے ایک چمبے کی بات ہے ایک دکھ کی بات ہے ایک پریشانی کی بات ہے کیونکہ کل ہی کے دن میں ہم نے آٹھ مارچ کے دن کو سیلیبریٹ کیا لیکن اس دن کو منانے کے بعد جیسے ہی اگرہ دن آیا اور نیشنل نیوزرامہ کو یہ خبر پہنچی کہ یہ جو بیٹی ہے ہماری جو بہن ہے شریگل اس کے ساتھ ایک بڑی زیادتی ہوئی اور وہ زیادتی کیا ہے میں پہلے اس کا تھوڑا سا جو خلاصہ ہے وہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں انہوں نے دو ہزار تیرہ میں نبی اللہمی شخص کے ساتھ ان کی شادی ہوئی جسے ان کے دو بیٹے بھی ہیں اور وہ دو بیٹے جو ہیں وہ اپنے باپ کے پاس ہیں یہ میں نے کیوں کہا کہ وہ اپنے باپ کے پاس ہیں کیونکہ یہ جو شریح ہے یہ اب اپنے شوہر کے ساتھ نہیں ہے اور اس کے شوہر نے دو بیٹوں کے بعد اس کو جو ہے وہ اپنے گھر سے نکال دیا گھر سے کیوں نکالا اس کی کیا وجہ تھی وہ بھی ہم آج ان سے جانیں گے اور ہم جانیں گے کہ کس طرح سے شیری نے اس مشکل وقت میں اپنے آپ کو سنبھالا اور ایک ایسا شخص دوبارہ سے ان کی زندگی میں آیا جن پر انہوں نے اپنی جو زندگی ہے اس کو نچھاور کیا اور یہ سارا سلسلہ کیسے ہوا کس طرح سے ہوا آئے ناظرین ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے انہی کی زبانی جانتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو اس سٹوڈیو میں آنے کے لیے آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں مبارک بات اس لیے کیونکہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ کی جو دکھ بھری داستان ہے وہ پوری دنیا تک جائے گی اور کیونکہ کل ہم نے آٹھ مارچ کا دن بھی بنایا ہے اور لیکن آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس طرح سے آپ کی پہلی شادی ہوئی اور وہ شادی جو ہے وہ کتنا عرصہ چلی اور آپ کے شہر نے آپ کے ساتھ جو بھی روئیہ رکھا جو بھی اس نے برطاؤ کیا وہ سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں سب سے پہلے میں سب مسیح بہن بھائیوں کو اسلام کہتی ہوں اور سب سے پہلے میں نیشنل نیوز والوں کا اور کیمرو میں تارک بھائی کا ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس جگہ پہ بٹھایا اور سپورٹ کیا کہ میں عوام کو اور آپ سب مسیح بہن بھائیوں کو اپنی زندگی کے بارے میں بتا سکوں تو میری زندگی کچھ اس طرح سے ہی ہے کہ میں جب اپنی زندگی سٹارٹ کی اس کے نام نبیل تھا اس میں سے میرے دو بچے تھے اس کے وساد بھی ایسی مارک اٹھائی وہ مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا تھا اس نے مجھے گھر سے نہیں کال دیا میں نے اس کے بعد اپنی زندگی سٹارٹ کی جوب کی اپنے آپ کو سٹینڈ کیا اور کافی زیادہ اپنی مشکلاتوں میں بہت مشکلاتوں میں زندگی گزاری میں قرائے کے گھر پہ رہتی ہوتی تھی اور میں جوب کرتی تھی ڈیکوریشن کا کام مل گیا کہیں پہ آن لائنہ پہ کوئی جوب مل گی میں نے اسی طرح اپنا مطلب کے اپنے آپ کو سپورٹ کرتے ہوئے آگے لے کی آئی تو اسی طرح فیس بک پہ مجھے انیل ملا اور انیل میں شیری یہاں پہ آپ کو نہ روکنا چاہوں گا نبیل کے ساتھ جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ شادی بھی آپ نے پسند کی کی تھی جی پسند کی کی تھی میں نے شادی پر وہ مطلب بندہ وہ مطلب ٹرسٹ نہیں کرتا تھا اس نے پندرہ پندرہ بیس بیس دن مجھے کیلہ چھوڑ دینا اور بچوں کا کوئی دودھ نہیں کوئی کچھ نہیں کیونکہ وہ بلکل بھی جوب لیس تھا اس کے پاس کوئی جوب نہیں تھی اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ صرف اپنی بہنوں کے اس کے اوپر مطلب سپورٹ کرتی تھی اس کی بہنیں اور گھر چلتا تھا اور اس کے بعد مطلب بہت بری میری اس کے ساتھ بھی زندگی تھی اس نے بھی بہت زیادہ مارا میری انگلی وغیرہ تو ہی مطلب بہت زیادہ وہ تشدد کرتا تھا اس کے بعد جب میں نے اپنی زندگی کو سٹینڈ کیا اکیلا رہنا شروع کیا تو اسی طرح میں بہت زیادہ دنیا سے بچنا چاہتی تھی کہ نہیں اکیلے زندگی یہ ایک عورت نہیں گزار سکتی یہ اچھا نہیں لگتا تو اسی طرح میں نے نیر کو پیس بک پہ دیکھا نیر نے مجھے دیکھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میرا ریلیٹیو ہے دور کا ہی تھا پر اتنا مطلب وہ نہیں تھا مجھے نہیں پتا تھا یہ ریلیٹیو ہے اس نے مجھے پیس بک پہ مجھے پینڈر کو ایسٹ بھیجی پھر اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو جانتا ہوں میرے نیر نے میرے فادر کا نام لیا پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے کس طرح جانتے ہو مجھے آپ بتاؤ کہ اس نے کہا کہ ایسے ایسے میں فلانی کا ہزبند اس کی فرس وائب کا نام شوشو ہے تو اس نے کہا میں شوشو کا ہزبند ہوں میں نے اس کو ایک مذاق کے طور پر ایک ایسی ہلکی سی مذاق سا کر کے میں نے کہا اے تم کدھر ہو ایسے تو ایسے بات ہو تو کہتا کہ یار تم تو اتنی خوبصورت ہوتی تھی تمہاری زندگی ایسے کیوں بن گئی ہے پھر میں نے اس کو بتایا کہ میں اس آتھ بھی کافی زیادہ برا ہوا ہے تو اس نے میں نے اسے بوچھا کہ ہاں تمہارے بچے کیسے ہیں تمہاری لائف بھی تو بہت اچھی کہتا ہے نہیں میری لائف بھی مجھے ڈیووز ہوگی ہے میرے دونوں بچے اس کے پاس ہے میں سنگل ہوں میں اس طرح ہوں میں اکیلا رہتا ہوں تو مجھے اچھا مجھے ایسے لگے کہ جیسے میں ایک شاید مجھے کوئی سپورٹ مل گیا شاید اچھی زندگی گزرے گی میں اس کے ساتھ 23 سپٹمبر 2018 کی بات ہے میں اس کے ساتھ گئی اس نے مجھے بلایا اس نے مجھے روڈ پہ کہا یار تیری تیری زندگی میں بچے نہیں ہیں میری زندگی میں بھی بچے نہیں ہیں تو ہم ایک زندگی کی نئی شروعات کرتے ہیں تو میں نے اپنی زندگی اس کے ساتھ شروع کی اس نے مجھے کہا جوب نہیں کرنی ہے ایسے کہنی میں نے اس کے سب کو چھوڑ دیا اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ ہم نے گھر بنانا ہے اس طرح کرنا اس طرح کرنا میں نے اس کے ساتھ ہر جتنی محنت ہو سکتی میں نے اس کے ساتھ کی یہ لاہور پارکنگ میں کام کرتا ہے اس کے بعد یہ مدھب کہ لوگ ڈاؤن آگیا میں خود بھی لوگ ڈاؤن میں سب بھی گھر پہ تھے تو اس نے کہا کہ ہم نہ عید پہ اور جس طرح کوئی کرسمس آتا یا اس پہ آتا ہے کچھ بھی ہوتا ہم نہ شرٹے لگانا اور چھوڑیاں لگانا سٹارٹ کر دیتے ہیں سٹال وغیرہ آپ لگاتے ہیں سٹال وغیرہ ہر چیز مدھب محنت کی اس کے بعد اس نے مدھب اس کے ساتھ جہاں تک میری محنت ہوتی ہے کہ ایک بائک پہ جس طرح ایک لڑکا جاتا ہے ساتھ اس کے میں ویسے جاتی رہی جس طرح مدھب سبح میں نے جاپ کرنی ہے شام کے ٹائم میں نے آگے اس کے ساتھ اس کے ساتھ آگے اس کے ساتھ اید پہ سٹال لگانے جتنا میں نے اس کو تین سال تک مسلسل اس کو سپورٹ کی ہے اب یہ چوتھا سال سٹارٹ ہو گیا تب بھی مدھب یہ بہت زیادہ چینج ہو گیا اس نے میرے پہ ایک دم مار پیٹ کرنا شروع کر دی بتمیزی کرنا شروع کر دی پھر اس میں سے میرے دو بی 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 ہوئے اس نے مجھے مطلب مار مار کے مار مار کے کہ مجھے بچے نہیں چاہیے اور اس نے میں گر گئی اور کافی زیادہ مجھے جس ہارڈ ہوگی میں اور میرے کافی زیادہ تبیت خراب ہوگی تو اس کے دوسرے دن میرا مسکری جو گیا جو میرے بہت زیادہ تھے میرے اس میں سی ٹوینز بی بی تھی ایک لڑکا ایک لڑکی تو اس کے بعد تب سے ہی ہی زندگی میں بس دوبارہ قریسیز آنا شروع ہو ہر چیز کی میں نے اس کے ساتھ محنت کی اب چودہ فروری کی بات ہے مندب لاسٹ 23 جون دو ہزار بائس کی بات ہے کہ اس بندے نے کہ میرا بیٹا واپس آرہا ہے تو آپ نے میرے بیٹے کو سپٹ کرنا ہے میں نے کہا نیل دیکھ میری بات سنو آپ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہماری زندگی بہت اچھی چل رہی کہ ایک تیسری زندگی آجے کیونکہ میں جتنا مرضی پیار کر لوں ایک ماں کی طرح پر میں اس کی کبھی ماں نہیں بن سکوں گی جتنا مرضی میں اس کو سپورٹ کر لوں تو نیل نے کہا نہیں ایک دفعہ تم کر لو یہ میری فرینڈ کے گھر گیا کسی سسٹر کے گھر گیا اس کی گھر میں جا کے میں اس نے میرے پیروں میں گر کے کہا کسی سے بہت دفعہ میری بیٹے کو قبول کر لیں میں زندگی بھر تیرا سان نہیں بولوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں میری کزن نے کہا کہ نہیں ہماری خاطر تو اس کو کر لیں میں نے اس بچے کو بھی سپٹ کیا بہت پیار دیا کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں ایف سی میں جا کے کہ میں نے کتنا دن کے ساتھ کی ہے اس کے بعد آتیری اس کی ہر چیز میں میں نے اس کا ساتھ دیا اگر انیل کہہ دے کہ نہیں دیا وہ لڑ چیز ہے اور اس کے بعد چودہ فروی والے دن اس کی پرسٹ وائف آئی ہے اپنا بیٹا لینے کے لیے انیل نے کہا میں نے اپنا بیٹا نہیں دینا تو میں اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں میں کافی اس کے ساتھ لڑی میں نے کہا یہ کیوں آئی ہے واپس اگر اس کو بچہ چاہیے تھا یہ کوٹ میں جا کے لیتی پر اس طرح دھر میں نہ آتی مجھے پتا کہ اگر تمہارے سامنے آئے گی تو مجھے چھوڑ دوں گے اس نے کہا میں کبھی نہیں تمہیں چھوڑوں گا مجھے پتا تمہارے سر پہ میں کیلہ ہی بہت ہوں اور اس لئے اس نے یہی کہا کہ میں کیلہ ہی بہت ہوں ناظرین ابھی آپ شریقہ رونا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ایک خاتون جو اپنے پہلے شہر سے دل برداشتہ ہوئی پہلی شادی بھی محبت کی اور دوسری شادی بھی محبت کی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک عورت کو جو اس کا حق ہے وہ اس کو کس طرح سے دیا جا رہا ہے مار پیٹ کے ذریعہ سے زود و قوب کے ذریعہ سے تو پھر کیا آٹھ مارس کا دن جو عورتوں کا عالمی دن ہے وہ پاکستان میں اس طرح سے منایا جا رہے کہ پاکستان کی جو خواتین ہیں پاکستان میں بسنے والی جو بیٹیاں ہیں ان کو اپنے گھر کو بسانے کا کوئی حق نہیں ہے ایک سوال ہے آپ لوگوں کے سامنے کہ اگر نبیل جیسے شخص کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کو جو ہے وہ بسر کیا اور اس کے بعد نبیل جیسے ہی ایک اور شخص جس کا نام انیل ہے وہ اس کی زندگی میں آیا لیکن اس نے بھی اس کی زندگی کو عجیرن کر دیا آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس کو اس کا حق ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے اگر آج یہ اس پلیٹ فارم پہ بیٹھی ہے اگر آج یہ نیشنل نیوز راما کے سٹوڈیو میں آج موجود ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اگر اس کی زندگی میں خوشی ہوتی اگر اس کی زندگی میں اس کا حق جو ہے وہ اس کو صحیح طور سے مل رہا ہوتا تو آج یہ کبھی اس جگہ پہ موجود نہ ہوتی شریعہ آپ ہمیں بتائیں کہ انیل کا آج تک مطلب جو جو اس کا رویہ ہے آج کے دن تک یہاں پہ سٹوڈیو میں آنے تک اب کیسا ہے کیونکہ ہمیں یہ خبر بھی ملی ہے کہ اس کی زندگی میں ایک تیسری جو عورت ہے وہ بھی آگئی ہے تو میں اس کے ساتھ مطلب کہ جب اس کے ساتھ میں نے پوچھا اس کی فرس وائف آئی ہے اس کو بیٹا لینے کے لیے یہ کافی ایک دو مہینے سے کافی زیادہ چینج ہو گیا اور اس نے مجھے یہ بات کی کہ میرے ساتھ بیٹھا وط ہم کھانا کھائے تھے کہتا اگر میں تیسری شادی کرنوں تو تو ایکسیپٹ کر لیں گی میں نے کہا میں یہاں پہ آپ کو روکنا چاہوں گا ناظرین ابھی آپ سن رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ جب اس کی جو بیوی ہے جس نے ایک پہلے ایسے شخص کو چھوڑا جو کہ اس پر ظلم کر رہا تھا اور اس نے ایک دوسرے شخص کے ساتھ شادی کی اپنا گھر بسایا لیکن جب اس کی زندگی میں کوئی تیسری عورت آئی تو دیکھیں اپنی بیوی سے کیا کہہ رہے مطلب یہ اس کا حق اس کو دینے کا میں سمجھا ہوں کہ بڑا ایک زبردست انداز ہے بڑا زبردست طریقہ ہے اگر اسی طرح سے بیٹیوں کے حق مطلب ان پر سوکن لا کے ہر وقت ان کو اس طرح سے جو ہے وہ زودو کو کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا ایک زبردست بات ہے کہ ہماری بیٹیوں کو آٹھ مارچ کے دن میں جو ہم حق کی بات کرتے ہیں بڑے اچھے انداز میں ان کو ان کا حق مل رہا ہے پھر کیا ہوا ذرا بتائیں تو میں نے اس کو کہا کہ اگر آپ میری زندگی میں کہتا ہے نہیں میں تجھے کبھی چھوڑوں گی نہیں اس کو بھی رکھوں گا تمہیں بھی رکھو گا تو میں نے کہ مجھے مجھے کوششن بتاؤ کہ اگر ایک انسان دو کشتیوں میں پیہ رکھے گا تو وہ دوبے گا کہ چل پڑے گا کہتا ہے دوبے گا تو میں نے کہا یا پھر آپ اس کو رکھ لینا یا پھر مجھے رکھ لینا میں نے کہ چھوڑو چھوڑو اس بات کو ہم فرینڈ ہم فرینڈوں کی طرح رہیں گے کبھی زندگی میں ہوگی تو مجھے بتا دینا میں تھوڑے گیر کے لیے ادھر ادھر ہو جنگی تو یہاں پہ میری ایک بات سنیں جب آپ اس طرح سے اپنے شہروں کو مطلب کہتے ہیں کیوں آپ نے اس طرح کا موقع دیا اس کو میں نے کہا شاید یہ مجھ سے مزاد کر رہے یا ہمیں ساتھ فرینڈی کر رہے اکثر ہز بند کی عادت ہوتی آتے جاتے کہنا انہیں بھی منو دیکھ ہیں انہیں بھی دیکھ مجھے نہیں بتا تھا کہ یہ ایسا انسان تھا اور مجھے سوچ بھی نہیں تھی میری کہ اس جگہ پہ لے آئے جہاں سے پان سال پہلے تھی میں اگنور کیا میں نے اس کو کہا بھی میں نے کہا نہیں آپ بہت زیادہ چینج ہوگے آپ میرے وہ انہیں نہیں ہوگے میں ایک آواز دوں اور آپ آنکھ بھی بند کروں تو آپ آجاتے تھے میرے سامنے میرے مشکل وقت میں پہ آپ نہیں ہو میرے نہیں تو مجھے کہتا چل ٹھیک ہے تجھے جیسا لگتا ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے اس کی فرس پائیف آئی ہے یہ اپنے بیٹے کو لے بسند بنانے کیا ہے فیصلہ بات اس کے ساتھ میری موما آ رہی ہو ہی ہے میں نے اس کے بیٹے کو کال کر کہ یار تم جب سے میری زندگی میں ہو میری زندگی در بدر ہو گئی ہے تم اپنے بابا کی کیوں نہیں جان چھوڑتے یا ایک طرف ہو جو یا میری طرف ہو جو یا پروپرلی تو میرا بیٹے بن کے رہ جا یا ادھر چلا جا یا تو اس کو غلط گائی نہ کر اگر میں تیرے ساتھ نئی زندگی اچھی گزاری کہ میں تجھے ماں کا پیار نہیں دی تو پھر میرے ساتھ نہ چلے تو اس نے کہ میرے بیٹے کو پتہ نہیں بولے وہ رونا شروع ہو گیا آج کے بعد کے فادر کی مجھے کال آئی کہ آپ کو گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بیٹے نے آپ کو نہیں رکھ نا میں نے کہ یہ مطلب آپ کے بیٹے نے مجھے نہیں رکھ رکھ مجھے اس کا وجوہت بھی بتا کہ آپ اس سے پوچھیں میں اس کو کال کی ہے کسی اور کے نمبر سے مجھے کہتا اس ڈھر جاؤ میں نے بابا کو کال کر دیا آپ اس ڈھر جاؤ تو میں نے تمہار سے زندگی نہیں گزانے پھر بھی تم گھر جاؤ تمہارے حق تمہیں ملیں گے میں گھر گئی ہوں یہ واپس آیا رات کو تقریباً ایک بجے آتیس نے کہا کہ کھانا وغیرہ کھا تو میں نے کچھ بھی میرا دل نہیں کھانے کو بتاؤ میری بات نہیں تم نہیں صحیح رہتی ہو تم نے ادھن کو کیا بولا جس کی وجہ سے تم نے ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا اس کے بعد اس کے وہ زندگی میں دوبارہ دوبارہ آنا کہ میں نے رکھنا ہی نہیں روز روز لڑائی جگل میں نے نہیں رکھنا تم یہاں سے نکلو یہاں سے چلی جو مجھے اپنی شکل مت دکھاؤ مجھے کام پہ نہیں لینے آنا مطب کچھ بھی نہیں میں خود ہی آرہ جا رہی میں جب گھر جاتی تھی تب ہی کہتا تھا یہاں سے چلی جو کبھی رہی تو میں تم رکھوں گا نہیں تو دو مہین بعد تمہاری میری طلاق ہے میں اس پہ بیوی کے لئے دو مہین بہت ہوتے میں اس کو سکھ لوں گی مجھے پتائیے گصے میں بول رہا بولنے تو کوئی بات نہیں میں دوبارہ اپنی جوب پہ چلے گئی ہوں میں جیسی کہہ رہی ہوں تو میں اپنے کمرے میں گئی ہوں تو سامنے کال پہ بات کر رہا تھا تو میں نے کہا یہ کیا بات آپ کس سے بات کر رہے ہو تو اس نے اگدم کہا کہ میں جو صاف اور صدی بات ہے اس لئے چھوڑنا چاہتا ہوں کیونکہ میں تیسری شادی کرنا چاہتا میں اگدم پر آئی ہے میں نے کہا یہ تو وہ لڑکی ہے جس نے آپ کی بہین کی جی ویڈیوز کی تھی یہ تو وہ لڑکی جو آپ کے ساتھ پہلے بھی تھی تو اس نے کہ نہیں یہ وہ لڑکی نہیں میں کبھی کسی کی شکل نہیں بھولتی یہ وہ ہی لڑکی ہے اس لڑکی نے جیسی مجھ سے بات کی کہتی ہم لوگ نے تین سال سے نکاح کی ہو ہے اس لڑکی نے مجھے کہ میں نے تین سال سے نکاح کی ہو ہے ہم مسلم ہو چکے ہیں ہم نے تین سال سے نکاح کی ہو ہے میرے پاس اس کی ریکارڈنگ ہے اینیل کی میں نے کہ ایسے نہیں کرتی تمہیں ایسے کرتی تمہارے وہ ٹینشن وں سے تمہیں چھوڑ رہے جب میں نیچے گئی ہوں تو اس کے باپا نے کہ نہیں وہ تمہیں مزاق کر رہے ہے تمہارے سے جان چھوڑوانے کیلئے میں کہ جان کی چھوڑوانے کے کوئی موضوع بتائے جس وجہ سے میں شیری نہیں دیا کسی نے بھی نہیں دیا اس کے ماما باپا کہ کسی نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا کسی نے بھی ساتھ دیا اگر انیل اس چیج پہ ہے تو صرف انیل کے ماں باپ کی وجہ سے کیونکہ ان کے گھر کی بنیاد نہیں اچھی ہے کیونکہ وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں غلط مجھے فون پہ ہر جگہ پہ مجھے دھمکیاں دے رہے جہاں پہ بھی تم رہو گے میں تمہیں مار دوں گا تمہارے پہ تضا پھنک گا اس کے بعد یہ کوئٹا گیا اس لڑکی سے ملنے کے لیے اس نے فیس بک پہ اس نے انسٹا گرام پہ اس نے ٹک سے پیار کرتا ہوں اس لڑکی کا نام ہے مونہ تو میں تمہارے ساتھ نئی زندگی کیونکہ چاہتے تو براہ میرے بانی تم مجھے اطلاق دے دو یا اپنی لیدگی نامہ دے دو میں کہ نیل میں اس طرح نہیں کر سکتی اگر آپ نے کوئی بات کنی آپ سامنے آکھے بات کر تو مجھے کہتا میں تمہاری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا اس کے بعد اس لڑکی کو لے کے آئے چھ دن ہوگئے وہ ان کے گھر میں کپڑے لینے گئی ہوں چانک لینے گئی ہوں کہ میں کیوں اپنے گھر سے باہر نکلو وہ کرتا میرا کیونکہ میں اس کے نکامے ہوں میں جیسی اپنے کمرے میں اوبر گئی ہوں تو لڑکی میرے کمرے میں لیٹی ہو میں نے کہتا تم کیوں لیٹی وی ہو کہتی آپ نیچے آکے بات کرو میں نے اس کی ممہ سے پوچھا تو اس کی ممہ نے مجھے گانیاں دینا شروع کر دی تو ایسی ہے گنڈی میں نے کہ یہ کوئی مقصد نہیں ہے تو اس کے بیٹے کے نکام میں ہوں اس کی بہن اور اس کی بھابی آئی ہیں انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا یہاں سے نکل یہاں سے باہر نکل انہوں نے جیسی مجھے مارنا شروع کی ہے اتنی دیر میں اس کے باپا بھی آگئے ہیں اس کے بھائی بھی آگئے ہیں تو کافی زیادہ مہولے والے آگئے انہوں نے کہا بھئی اتنے نہ اس کے اندر کوئی برائی ہے نہ کوئی چیز چلو ٹھیک لڑائی چھگڑے ہر گر میں ہوتے ہیں تو یہ کوئی وجوہت نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دو یا لڑکی لے آگئے اس نے سرعام کہ میں نے نکاح کر لیا مسلمان میں مسلمان ہو چکا ہوں میں تمہارے ساتھ زندگی اور نہیں گزار سکتا اور جب میں پوچھتی ہوں کہ مجھے کوئی پروف دے اگر تُ نے اس طرح کیا مجھے کوئی نکاح نامہ دکھا یا کچھ بس تو یہ مجھے کوئی پروف نہیں دکھاتا بس صرف فیس بک پہ سٹیٹس لگاتا ہے اور میرے بارے میں ویڈیوز بناتا ہے اس کے بعد انہوں نے مجھے اس کے پاپا نے بھی میرے پر ہاتھ اٹھا ہے اس کے بابا نے میرے شیئرٹ پھا رہی ہے اس کے بعد اس کے بھائی نے مجھ پہ ہاتھ اٹھا ہے اور اس کے بھائی نے بہت زیادہ باتیں کی ہے میرے ساتھ اور مجھے اب یہ سب بھی دھم کی ہے اس لڑکی نے مجھے کال کی ہے اور لڑکی وہ کال کر کہ رہی تم نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھا ہے تو میں تمہارا بدلہ لوں گی میں تمہارے اوپر بندے چھوڑوں گی جہاں پہ بھی تم کام کرتی میں تمہیں نہ ٹھواؤں تو تم کہنا واقعی میں مونہ نہیں ٹھیک ہے مجھے گندی گندی باتیں کرتی ہے اور مجھے الگ الگ نمبر سے انیل سب سے پہلے میں نمبر لی کا اکتر رہے اور ہر کسی کو غلط مدب بارے میں کہہ رہے کہ میں اس کو گندی جگہ سے لے کے آیا تھا یہ ایسی ہو رہت ہے اب اس کو پانچ سالوں بعد کیوں نظر آ رہے کہ میں گندی ہوں کیا جب تک میں نے اس کے ساتھ زندگی گزاری اچھی گزاری گئے اور اس کے ساتھ محنت کی ہے ایک تنکے تنکے سے یا کترے کترے سے اپنا گھر بنائے ہر چیز اس کے کمرے میں بنائی ہر چیز اس کے ساتھ محنت کی اس کے بعد اب جا کے یہ لوگ نہ گھر گھسنے دیتے ہیں نہ میرے کپڑے دیتے مجھے میرے لئے کوئی بھی رہنے کی جگہ نہیں ہے بس وہ یہ ہے کہ کب تک میری میڈم سپورٹ کرتی رہے گی مجھے کب تک وہ کرتے رہیں گے اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں آئے دن سٹیٹرس لگاتا رہتا یہ ساری باتجیت سن رہے ہیں شریع کی زبانی اور جو کچھ اس کے ساتھ آج کے دن تک ہو رہا ہے وہ آپ سب نیشنل نیوزرامہ کی سکرین پر سن رہے ہیں تو میں آپ سے اس بات کی اپیل بھی کرنا چاہوں گا اور اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ اگر انیل جیسا شخص اگر آپ کی بیٹی کی زندگی میں ہو تو آپ خود اندازہ شریع کو دھمکیاں دے رہا ہے اور ایک مذہب کی آڑ میں اور کوئی پروف نہیں ہے دیکھیں یہ بھی اس پر ایسا کیس بن سکتا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے تو وہ اپنی بیوی ہے اس کے نکاح میں اس کو اس طرح دھمکیاں کیسے دے سکتا ہے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب شریع یہاں پہ نیشنل نیوزرامہ کے سٹوڈیو میں آئی اور نیشنل نیوزرامہ کے ڈائریکٹر ہیں دکٹر فرانسیس صداغر صاحب انہوں نے اس کے ساتھ دو سانہ طور سے بات کی ایک بڑے بھائی کی طرح بات کی اور اس کو دیلاسہ دیا اور خاص کر انہوں نے اس بات کی بھی ان کو یقین دہانی کرائی کہ ہم جو ہے وہ تمہارا کیس لڑیں گے کیس لڑنے سے مراد یہ ہے کہ ہم تمہارے اس کیس کو پوری دنیا کے سامنے ہائیلیٹ کریں گے تاکہ اس بیٹی کے ساتھ آٹھ مارچ کے جو کل کا دن ہم نے گزارا اس کو حق ملنا چاہیے اور ڈاکٹر سراغر صاحب ان کو کیس لڑنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کو پورے طور سے انصاف دلایا جائے گا لیکن یہ داستان کیوں ہے یہ کہانی جو کہانی نہیں آئے ایک زندہ کہانی ہے ناظرین آپ اس بیٹی کے دکھ کو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا جو رونا ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں میں بھی ایک باپ ہوں اگر میری بیٹی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہو تو میں تو کبھی خاموش نہیں رہوں گا اور میں سمجھ دا ہوں کہ میرے لئے یہ بڑی اچمبے کی بات ہے حیرانگی کی بات ہے کہ انیل کے ماں باپ ہیں وہ اس کو کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں اگر ایک لڑکی نے اپنے شہر کے ساتھ مل کر تنکہ کر کے اگر گھر بنانے میں اس کی پورے طور سے مدد کی ہے تو اس کو اس گھر سے بے دخل کیوں کیا گیا ہے آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ جب اس کسائی داستان کو سنیں تو ضرور اگر آپ کہیں اگر آپ اس کو خود سے نہیں کہ سکتے تو نیشنل نیوز رامہ کی سکرین آپ کے سامنے ہے آپ ضرور جو آپ کے دل کی رائے ہے جو آپ کے دل کے خیالات ہیں جو آپ کے کومنٹس ہیں اس کی زندگی کے لیے آپ ضرور شیئر کریں تاکہ دوبارہ سے کبھی شیری کی طرح کسی اور کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور شیری ملاس میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہماری بیٹیوں کو ہماری بہنوں کو یا جو ہماری ینگ جنریشن ہے خاص کر کے جو فیس بک کو یوز کرتی ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دیں میں جتنی بھی بہنے ہیں اگر سن رہی ہیں میری بات گول سے فیس بک انسٹاگرام اور ویٹس ایپ اگر بائی چانس کسی کا بھی میسیج آئے یا کسی کے ساتھ بھی دوستی کرے کبھی نہ ٹرسٹ کرنا یہ سب کچھ فیق ہوتا ہے صرف اپنے ماں باپ ترجی دیں کہ وہ اپنے اپنے مابا تیار دیں کہ وہ آپ کی زندگی کا خود فیصلہ لے سکے آپ اپنی زندگی کا خود فیصلہ نہ 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 کوئی بھی لڑکی مجھے دیکھ لیں کہ اگر اپنی زندگی کا فیصلہ خود لیا ہے کسی پر ٹرسٹ کی ہے تو اس نے ایک کبوتر کی طرح اڑھا سوچتی ہوں کہ میں کس بندے پر ٹرسٹ کی کس بندے پر یقین کر لیا یہ مجھے خود بھی نہیں پتا بس سب بہنوں کو یہ ہے کہ کوئی بھی فیس بک پر آپ کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں یا انسٹاگرام پر 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 تو پلیز کائنڈ لڑکے کبھی کبھی پہ لڑکیوں کو دکھ مات دیا گر لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی اس دنیا میں جینا چاہتی ہیں لڑکوں کے لیے جینا بہت حسان ہے پر ایک فیمیل کے لیے جینا بہت مشکل ہے مجھے بتا کس تا کی باتیں لوگ آپ کرتے ہیں مجھے مجھے اتنا بتا کہ میں اچھی ہوں میں بلکل اچھی ہوں اگر میں پوزیٹیو ہوں تو مجھے پوری دنیا پوزیٹیو نظر آئے گی پر میں یہ کہوں گی کہ کبھی بھی اپنی وائف پہ کبھی بھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا کبھی بھی کسی پہ تشدد نہیں کرنا اگر آپ شادی شدہ ہیں زندگی کے لئے دھوکہ ہے وہ جس سے ہرے بانگ دکھاتے بعد میں اسی طرح اڑا کے پھینک دیتے ہیں اب اس زندگی میں ایک نئی لڑکی آگئی ہے تیسری لڑکی آگئی ہے پتہ نہیں وہ بہت کوف ہے جو اس بندے کے ساتھ راپتہ کیا کیا اس کو ٹرسٹ نہیں آرہا ایک بھی نہیں بس آئی دوسری بھی نہیں بس آئی اور مجھے اس چیز کا پتہ کہ وہ لڑکی اس پر کیوں ٹرسٹ کر رہی ہے جتنے بھی بہن بھائی ہیں سب میرے لئے دعا کر کہ میرے اچھی زندگی سٹارٹ ہو جائے اور اچھی زندگی میں گزار رہو اور خدا مجھے ہمت طاقت دے اور سب سے پہلے میں دوبارہ تھانکس کرتی انہوں نے مجھے سپورٹ کیا انہوں نے مجھے ہمت طاقت دی کہ میں آپ سب کے سامنے آؤں جتنے بھی ہیں سب نے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں جب تک تیری جنگ ہے تو جیتنی اور جیتے گی اور میرا ایمان ہے اپنے خدا میں یہ ضرور جنگ جیت ہوں کیونکہ میں اپنے خدا کے بندوں کے پاس آئیں گے بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی ناظرین اب آپ نے ساری بات چیت کو سنا ہے اور ہم کوشش کریں گے شیری کو انصاف دلایا جائے اور جتنی بھی نیشنل نیو زرامہ ایفٹ کر سکتا ہے ہم ضرور کریں گے اور اس بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ شیری کے لیے دعا بھی کریں گے اور اس کی جنگ میں اس کا پورا ساتھ بھی دیں گے اسی بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرو من